پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کی سربراہی میں مزارے قائد سے شروع ہو کر سندھ اور جنوبی پرجاب سے ہوتا ہوا تیزی سے لاہور کی جانب گامزن ہے جس تیز رفتاری سے مارچ چل رہا ہے اسی شدت کے ساتھ آپوزیشن کی حکومت مخالف مہم میں بھی تیزی آ رہی ہے امکانات سے شروع ہونے والا معاملہ خدشات سے ہوتا ہوا ختمی اعلانات تک جا پہنچا ہے تاہم آپوزیشن جماعتیں تحال اپنے پتے سینے سے لگائے ہوئے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گلانی اور خرشید شاہ کو لانگ مارچ چھوڑ کر فوری طور پر اسناو آباد پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں انہوں نے دونوں رہنماوں کو اعتماد کے لیے رابطے کرنے اور نمبرز پورے کرنے کی ہدایات دی ہیں جبکہ اسی دوران پنجاب کی سیاست کے اہم کھلاری جہانگیر ترین نے بھی واپسی کی تاریخ دی ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے ایمپین نے دعویٰ کیا کیونکہ جہانگیر ترین سے ٹیلیفونک کانورسیشن ہوئی ہے وہ تندرست ہیں اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ کلیر ہیں سلمان نعیم نے کہا کہ جہانگیر ترین چھے مارچ کو برطانیہ سے پاکستان پہنچ جائیں گے اور جب بھی ادم اعتماد تحریک پیش ہوگی وہ اس میں شرکت کریں گے دوسری جانب جہانگیر ترین کے خاندانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین کی میڈیکل ریپورٹس موصول نہیں ہوئی ہیں میڈیکل ریپورٹس ملنے کے بعد لے کے بعد انہیں ڈسچارج کیا جائے گا جبکہ چار روز تک ڈاکٹرز انہیں انڈر آپزربیشن رکھیں گے اسی دوران حکومت کے اہم اتحادی مسلمی کاف اور آپوزیشن کی بڑی زماعت مسلمی قنون کے درمیان کنفیوزن پیدا ہو گئی ہے پنجاب کے دو بڑے سیاسی گھرانوں میں برسوں کی دوریاں ختم کرنے کیلئے نے مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری نے مرکزی کردار ادا کیا شہباز شریف انہی دونوں کے کہنے پر ظہور الہی پیلس گئے لیکن دوسرے دن چودری پرویز الہی نے اچانک موڈل ٹاؤن جانے کی دعوت منسوخ کر دی اسی حوالے سے شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے شکوا بھی کیا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلفونک رابطہ بھی ہوا شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان ہوتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ کے کہنے پر پرویز الہی کو کھانے کی دعوت دی انہوں نے شکوا کیا کہ پرویز الہی نے دعوت قبول نہ کر کے میری توہین کی ہے حسن بیگ دون کے شکووں کے باوجود پاکسن پیپلز پارٹی تاحال چودری برادران کو بڑی پیشکش دینے کے حق میں ہیں مزشتہ روز شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے چودری پرویز الہی کو سپیکر پنجاب اسمبلی کی عوضے سے بڑا عوضہ دینے کی پیشکش کی جبکہ آج ہی پیپلز پارٹی کے میمبر پنجاب اسمبلی حسن مرتضی نے دعویٰ کیا ہے کہ چودری پرویز الہی کی شیروانی تیار ہے جبکہ انہیں وزنانے کا حتمی فیصلہ عاصفل زرداری کریں گے چوری صاحب دی شیروانی نہیں پڑ گئی ہے اور چوری صاحب تیار بھی نہیں پاندہ ڈیسائیڈ کرنا ہے بھی زرداری صاحب کدو آنے نپال ہو اب سوالات تو بہت سارے ہیں کہ کیا پرویز الہی کو بڑی سید کی پیشکش کی جا سکتی ہے حالانکہ مسلمی قنون مسلسل اس کی مخالفت کر رہی ہے اب مسلمی قنون کے جانب سے اس کی مخالفت کیسے کی گئی ہے اور کس انداز میں مسلمی قنون یہ کہانی بیان کر رہی ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپوزیشن وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد اتحادیوں کی مدد کے بغیر لاسکتی ہے عدم اعتماد کے لئے طریقہ کار کیا ہوگا عدم اعتماد کے اپوزیشن کا اگلا لاحمل اگلی سٹراتیجی کیا ہوگی اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے حتمی منصوبہ بھی پیش کر دیا ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لائے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کیلئے تیار ہو چکا ہے اکثریت اس وقت ہمارے ساتھ ہے عدم اعتماد کی تحریک آئے گی اور جس طرح ہم نے کہا ہے انشاءاللہ ایک دو روز میں اس کو پیش کرنے کا مرحلہ آ جائے گا ہمارا دعویٰ ہے کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے اس کو منظم کرنا ان کو پارلمنٹ میں بحفاظت وہاں پہنچانا کی رازداری رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اس چیز کا حصہ ہوتی ہے بہار آئے نہ آئے خضا تو جائے مولانا فضل الرحمان خضا کی رخصتی کے لئے پر امید لئے پر امید آئے مگر خضا کو رخصت کیسے کیا جا سکتا ہے ایک ایسے وقت میں جب اتحادیوں کے روئیوں میں سرد مہری اور آپوزیشن کے پتے قیادت کے سینے سے لگے ہیں خضا سے نجات کا طریقہ کار کیا ہو قومی اسمبلی میں نمبر گیم کا جائزہ لیا جائے تو تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی کل تعداد 189 ہے اپوزیشن کے پاس 162 تاراکین کی حمایت موجود ہے اسی طرح قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے 155 مسلملی کاف کے پانچ ایمکی ایم کے ساتھ جی دی اے کے تین عبامی مسلملی کا ایک ولوستان اموہی پارٹی کے پانچ اور شازین بکٹی کی ایک نشست ہے جبکہ احوان میں کل چار آزاد امیدوار ہیں جن میں سے دو اداکین حکومت اور دو اپوزیشن کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے کیم کا جائزہ لیا جائے تو نون لیگ کی چوراسی پیپلز پارٹی چھپن بین پی چار این پی ایک ایم اے پندرہ اور دو ازاد امیدوار اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہیں اپوزیشن اداکین کی کل تعداد 162 ہے اپوزیشن کے ایک رکن علی وزیر قید ہیں اسی صورت میں حضب اختلاف کو اپنی تحریک ادم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے 11 اداکین کی حمایت کی ضرورت ہوگی حکومت اتحادیوں میں جس میں مسلمی کاف ہے اور بلوچستان اوہی پارٹی کے میمبران کی تعداد ہے وہ پانچ پانچ ہے جبکہ ایم کیم کے میمبران کی تعداد ساتھ ہے یوں اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو ساتھ ملا کر 17 ووٹوں کی برتنی ختم کر سکتی ہے لیکن اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس حکومتی بینچنز میں سے 24 میمبران کی حمایت ہے پاکستان مسلمی قنون 16 میمبران کی حمایت کی دعویدار ہے جبکہ 6 حکومتی میمبران نے پیپلز پارٹی کو حمایت کی اقین دہانی کرا رکھی ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام کو دو حکومتی میمبران نے ساتھ دینے کا بادہ کر رکھا ہے اب سب سے ہم سوال یہ ہے گو کہ پاکستان مسلمی قنون 16 میرے کیونکہ پاس اب مزید عراقین کی حمایت بھی آگئی ہے نمبرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایمپورٹنٹ کویسٹن یہ ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے 24 میمبران یہ کون ہو سکتا ہے اگر 24 ہیں جو اب جو نیا فگر آ رہا ہے وہ تقریباً 30 پلس بتایا جا رہے ہیں کہ تیس سے زیادہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہے اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف الیکٹیبلز کے سہارے کھڑی ہے وہی لوگ جنہوں نے 2018 میں اپنی وفاداریاں بدلی تھی اور پاکستان تحریکہ انصاف میں شامل ہوئے تھے جن کی تاریخ خواہوں کا رخ دیکھ کر پرواز کرنے کی ہے جو ماضی میں بھی اپنی سیاسی ہمدردیاں بدلتے رہے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف نے جنرل ایکشن 2018 میں چھالیس امیدواروں کو ٹکٹ جاری کی ہے جن کی ماضی میں سیاسی وبستگی دوسری سیاسی جماعتوں سے رہی ہے جبکہ پانچ آزاد ایم این ایز کامیابی کے بعد حکومت کا حصہ بنے عمومی طور پر اس طرح کی صورتحال میں حکومتی جماعت سیاسی اور انتظامی طور پر کمزور نظر آتی ہے کیونکہ حکومت میں شامل سیاسی وفادیل کرنے والے عراقین اسمبلی کسی بھی وقت سیاسی شترنچ کی بسات پلٹ سکتے ہیں لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ کیا یہ تمام تر ممبران اسمبلی کھل کر آپوزیشن کا ساتھ دے پائیں گے کیونکہ عدم اعتماد کے دوران ووٹنگ خوفیہ رائے دہی کی بجائے عراقین اسمبلی کو خود سامنے لاکر یعنی شو فائٹز ہے جس میں فلور کراسنگ کا ایک ڈیفیکشن پلاؤز ہے جو آئید ہو جاتی ہے طریقہ کار کے مطابق حکومت کا ساتھ دینے والے عراقین اسمبلی حکومتی بینچز میں وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے جبکہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے والے قائد اعتماد کے پاس جمع ہوتے ہیں اس تمام عمل کے دوران کھل کر اخلاقیات اور اصولوں کی پامالی ہوتی نظر آتی ہے لیکن آرٹیکل 95 بھی اپنی جگہ پر موجود ہے وہ بھی انپوز ہوتا ہے جن عراقین قومی اسمبلی نے وزیراعظم کی مخالفت میں ووٹ دیا ہوگا ان کے خلاف سپیکر اسمبلی کی جانب سے آئین کی مطابق قانونی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اگر کوئی حکومتی رکن وزیراعظم کے خلاف ووٹ دے تو ایسی صورت میں فلور کراوسنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سپیکر قومی اسمبلی فلور کراوسنگ کرنے والے جو رکن ہیں اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو اٹھاروی ترمیم کی روشنی میں سیاسی وفاداری تبدیل کرنے پر نہ اہلی کا ریفرنس بھیج سکتا ہے جس کے بعد معاملہ زنی انتخاب یا نئے انتخاب کی صورت میں نکل سکتا ہے جبکہ اگر اتحادی اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی لاکر اسمبلیہ مدر سکتی ہیں اب بہت سارے افس ان بٹس ہیں بہت ساری لگیالٹیز ہیں کمپلیکسٹیز ہیں بہت سارے سوالات بھی ہیں اپوزیشن کی اتم اعتماد تحریک کو لے کر اس پر بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار آریف عمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے مسافدہ تیار کر لیا ہے نمبرز ان کے پاس پورے ہیں ریکوائیڈ نمبرز سے بھی شاید زیادہ ہے تو پھر حکومت بھی یہ سوال کر رہی ہے ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک ٹیبل کرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپوزیشن بظاہر دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ ادم اعتماد کے نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں جسے ہم نے غیر جانمدار ذرائع سے بھی چیک کیا ہے کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود حیرت والی بات ہے کہ مولانا صاحب نے پرسو فرمایا تھا کرتالیس گھنٹے میں خوش خبری آپ سنیں گے وہ خوش خبری بھی نہیں آئی اور ابھی تک ٹیبل بھی نہیں ہوئی جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ آپوزیشن جماعت عمران خان صاحب کو پر ادم اعتماد لانے کے لیے تو سب تیار ہے لیکن بہت سی چیزوں میں ڈیڑھ لاک ہے کہ پنجاب کس کے پاس جائے گا وفاق میں کون حکومت ہوگی دوسرا پیپس پارٹی کا میرے خیال میں تو بڑی جائز بات ہے کہ ہم تین مہینے کے لیے کیوں کرے ہم سوا سال کے لیے جتنا ٹائم ہے جو نئی حکومت آئے گی وہ ٹائم گزارے گی جبکہ نون لیک کے صدر آصف علی زرداری بازد نماز شریف کہ چار ماہ سے زیادہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے میرا حیالہ ڈیڑھ لاک ہے روزانہ دستس شایئے اور ظہرانے ہو رہے ہیں لیکن قرارداد پیش ہونے میں بھی تاخیر کی جاری ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن کو خدشہ ہے کہ کوئی ایک دو پرسن بھی اگر نکام ہو گئی تو عمران خان زیادہ اگریسیو ہو جائیں گے اور انتقامی کاروائیوں کی طرف زیادہ فوکس کر لیں گے لیکن بھڑی صاحب مولانا فضل الرحبان صاحب نے پرسو جو میڈیا ٹاک کی اس میں اٹھالیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا اٹھالیس گھنٹے گزرے نہیں تھے تقریبا چوبیس گھنٹے سے بھی پہلے ہی یہ خبر صاحب نے آگئی جی کہ اپوزیشن جماعتوں کی مابان کنسنسز ہو گیا ہے کہ ادب اعتماد کی موو آتی ہے تو اس کے بعد فریمورک کیا ہوگا یعنی اب نواز شریف صاحب بھی راضی ہو گئے ہیں جو خدشات تھے پیپلز پارٹی یا جی ایو آئی فے کے تو آبیسلی وہ بڑے منیمل تھے زیادہ تو نون لیگ کی ریزرویشنز تھے کہ فوری طور پر انتخابات میں جانا چاہیے تو وہ ڈیڈ لاغ ختم ہو گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ لاغ اپنی جگہ پر برقرار ہے یقیناً اب سے دو گھنٹے پہلے تو برقرار تھا میری نون لیگ کی اہم ترین شخصیت دو لوگوں سے بات ہوئی ہے مولانا صاحب کا اگر فرمائے نہ تو انہوں نے کہا تھا بڑتالی کٹے میں بڑی خوشخبری سنیں گے یہ بات تو پندرہ دنیا ایک مہینے سے ہو رہی ہے کمو بیشتر کے حکومت کے خلاف حد میں اعتماد لائیں گے اور ہمارا نمبر گیم پورا ہے یہ تو بات ہم پندرہ بیس دن سے سن رہے ہیں اس بات میں تو ابحام بھی کوئی نہیں ہے انہوں نے ہور کر لیا ہے وہ جو اقراردت لانی ہے اس پہ سگنیچر بھی کرا لی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہماری اطلاع ہے شاہد حکار باسی صاحب کل بھی بڑے نالات ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کاف لیگ کو کسی بھی صورت میں وزارت اللہ نہیں دیں گے لوگ ہم سے سوال کریں گے لگتا ہے نون لیگ میں بھی اس میں آپس میں اختلاف رائے موجود ہے شہباز شریف صاحب کچھ اور سوچتے ہیں فرنواز شریف صاحب اور سوچتے ہیں ورنہ جو ذمہ دار ذرائے تھے ان کا کہنا تھا کہ لاسٹ منڈے گئی ہے اس دن قراردت پیش ہونی تھی پھر پرسو تک یہ تھا کہ نیوری کنڈیشن فرائیڈے کو قراردت پیش ہو جائے گی پندرہ دن اس کو چاہیے تو اس سے پہلے پہلے بھی اس کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج بھی قراردت پیش نہ ہونے سے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں معاملات میں رکاوٹ ہے کوئی اتر وائز قراردت پیش کرنے میں تو کوئی پروبولکٹ نہیں نہیں بڑے صاحب ہماری آپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن لیڈر کی طبیعت بھی ناساز ہے تو ذرا ان کی ریکاوری کی بھی بات ہو رہی ہے ایسا تو نہیں کہ اپیرنٹلی جو شہباز شریف صاحب کی ناسازی طبیعت ہے اصل میں لنڈن سے کسی سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے سو فیصد رہان آپ اُسر جگہ پہنچے ہیں جہاں اصل پرابلم ہے جو پرابلم کی وجہ ہے ابھی تک عمران خا کے خلافت میں ازماز نہیں آئی شہباز شریف صاحب نے بتائے مجھے کیا کرنا ہے ٹیلی فون پہ ان کے دس دس دفعہ آصف علی درداری اور مولانا فضل رمان سے رابطے ہو رہے ہیں سگنیچر صاحب نے کرا لی ہیں قرار ذات جمع کرانی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کا ہونا آئینی اور قانونی طور پر تو ضروری نہیں ہے اصل بات ہے جو ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے اس پہ حطرات پورے نہیں ہو رہے مولانا فضل رمان بھی پہلے چار ماہ میں الیکشن چاہ رہے تھے اب انہیں آصف علی درداری صاحب نے منع لیا ہے کہ جناب فوری طور پر الیکشن ضروری نہیں ہے پہلے ہمیں جو خدشات ہیں جو حکومت نے انتقامی کاروییاں کی ہیں یا الیکشن میں بہتری لانی ہے وہ کرنا ہے لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب نے واپسی کے لیے پیدر آنے کے لیے تیار ہیں جب عمرانہ کی حکومت جائے گی تو اس پر میری اطلاعات کے مطابق اپوزیشن میں ڈیڑ لاکھ ابھی اس وقت تک ہے حالانکہ نمبر گیم میری انفرمیشن کے مطابق بھی بورا ہے اب پرسو نہ جانگیر ترین بھی آ رہے ہیں بظاہر تو ابھی تک انہوں نے کسی کے بھی ساتھ کی کمیٹمنٹ نہیں کی لیکن جانگیر ترین جس پرڑے میں جائیں گے یقیناً وہ اپوزیشن ہو یا حکومت میرا حالہ کامیہ بھی اس کی طرف جائے گی اول دو بھٹی صاحب وزیراعظم نے جانگیر ترین صاحب کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی لیکن کیا کیونکہ وہ لنڈن میں ہیں اور لنڈن میں ہی پاکستان مسئل بھی اقنون کے قائد بھی ہیں تو کیا ان دونوں کی ملاقات بھی متوقع دیکھیں کوشش کی گئی جانگیر ترین جب لاس ٹائم بھی گئے تھے تو نواز شریف کی جانب سے کوشش کی گئی اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرا اپنا خیالت پندرہ دن پہلے جب جانگیر ترین صاحب کی صحت سیکھ تھی تو امران ہاں نے ان سے رابطے کی کوشش کی گئی وہ امران ہاں اس پر ان کی طرف سے رکاورت تھی انہوں نے کہا کہ امران ہاں جو تو میرے اخلاب ماضی کی حکومت نون لیگ نے وہ انتقامی کاروائیاں نہیں کی جو اس حکومت نے کی ان کے بیٹے پہ پڑچا ان کی بیٹی پہ پڑچا اور وہی عضا خسن و مختیار پہ ہے ان پہ کسی پہ مقدمہ نہیں اور پھر کوشش کی گئی شہزاد اکبر کے ذریعے کہ جانگیر ترین ہر صورت گرفتار ہو اب جانگیر ترین کی طرف ہی اب یہ دیکھ رہے ہیں اب حیرت ہے کہ مونسلائی کو دھائی سال وزیر ایدم نے بنایا کہ موبینہ کرپشن میں ہے اب وزیر ایدم امران خان کو مونسلائی ہی نجادہ ہندہ نکر رہے ہیں تو سیاست میں رہان میں اور آپ کل کی پریڈکشن نہیں کر سکتے ادھر ہر لمحے صورتحال بدلتی ہے لیکن بھٹی صاحب آپ نے کہا یہ بات تو تیہ ہے کہ دستخط کرا لیے گئے ہیں مسافدہ تیار ہیں نمبرز پورے ہیں شاید ریکوائیڈ نمبرز سے بھی زیادہ ہے جو آپوزیشن ریپورٹڈلی بتا رہی ہے تو یہ کون لوگ ہیں بھٹی صاحب اگر اتحادی نہیں ہیں یہ جانگیر ترین صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں یہ جو سرٹن ہیں بلکل لوگ جو شور ہیں جن کے دستخط موجود ہیں جن کو شورٹیز دی گئی ہیں یہ آپ کی اطلاعات کے مطابق کیونکہ آپ تو بڑے ریسورس فل ہیں آپ کو تو پتا ہوگا یہ کون لوگ ہیں سر مجھے پتا ہے میں انہوں تھوں لیکن مجھے نہیں وزیر اعظم پاکستان جن کا نام آج کل آج کی ڈیڑھ تک غالبا امران حان صاحب سوری سوری امران حان صاحب ان کو ان کی آئی بی انٹیلیجنس بیورو نہیں ہے فرست فرہام کر دی ہے جس پر دو لوگوں کو انہوں نے دھمکانے کی کوشش کی دو ایم این اے سبحان کو انہوں نے کہا جی ہم ڈیسین کر چکے ہیں دیکھیں نا ایک اگر وزیر اعظم کے پاس خود فرست پہنچ گئی ہے ان کی آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے مطابق تو وہ ان کا نام نہیں لے رہے شاہد حکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بائیس لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں احسن اقبال صاحب پانچ وزراء کا کہہ رہے ہیں ہماری اطلاع ہے ایک وزیر بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہے اور میں بینگ اے رپورٹر ان سے بات کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں اور وہ پنجاب کے ہیں بائیس صاحب انٹرسٹنگ ہے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور پنجاب سے وزیر ہوں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی تبدیلی کے علاوہ اسمان بزدار صاحب ہے وسیم اکرم پلس ہے اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹ وزیر اعظم تک بھی پہنچ گئی ہے تو جو اپیرنٹلی بتایا جارہا ہے کہ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے عید علیہ صاحب سے ان کا تین سال سے اتحاد تھا اللہ تعالیٰ چہدری شجاعت صاحب کو لمبی زندگی صحت دے آج تک تو انہیں ملنے نہیں گئے اب بہادر آباد بھی جا رہے ہیں اب ایک ایک ایمینے سے مل رہے ہیں جو جنگیر ترین گروپ کے ان کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں ورنہ امرار خان صاحب تو کسی کو بندہ سمجھتے نہیں تھے جنگیر ترین کو اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی گئی صلاح کرانے کی جنگیر ترین اور خان صاحب کے مشترکہ دوستوں نے پر خان صاحب سخت سیکھ پاتے میں ان کا نام نہیں سنوں گا اب جنگیر ترین کے لیے فون بھی کرے اور میری طرح ہے چھے کو آنا ہے تو آتے سار ہی امرار ہاں کی ہدایت پر دو وزراء فوری طور پر جنگیر ترین سے ملاقات کریں گے اور ان کو منتے طلع کریں گے کہ خدا کے لیے آپ آپوزیشن کی طرف نہ جائیں امرار اور آپ کی ون ٹو ون ملاقات کراتے ہیں فیصلہ یقیناً جنگیر ترین کریں گے آپ کہتے ہیں گھبرائے نہیں ہیں تو باپ پارٹی کے کہنے پر انہوں نے آئی جی بلوچستان بدل دیا رائے تاہر جو بہت دیر سے انہیں کہہ رہے تھے آپ کہنے ہیں گھبرائے نہیں ہیں باپ پارٹی نے دو وزیر کی انہوں نے دے دیئے مونس لائی جس کو وہ وزیر بنانا پسند نہیں کرتے تھے دھائی سال تک دھائی سال تک اب انہیں ون ٹو ون ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خان صاحب ہم دوستی نبھانے والے ہیں اپنے پارٹ بندوں کو کو گھبرائے نہ کھڑے رہے ذرا تو اگر یہ گھبرائے نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں چوئی سب کے گھر اچانک کیوں گئے شجاعت صاحب کی صحت تو آج سے دو مینے پہلے زیادہ خراب تھی اللہ ان کو صحت دے گھبرائے تھے ہوئے ہیں لیکن مان نہیں رہے کھڑ راز بتا رہے ہیں ہمارا تالی شانتی بڑے صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کی گھبرائے کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو سگنلز تھے وہ سگنلز اب نہیں آ رہے ہیں دیکھیں علیہان آپ شرارتی اینکر لگ رہے ہیں مجھے پسوائیں گے آپ میں کچھ چیزوں کی کمٹمنٹ کر چکا ہوں عمران خان کے خلاف جب سینٹ میں ان کے چیئرمن کے خلاف ادم اعتماد آئی تو اس میں پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کسی ایک رکن کی اس کو نقام بنانے میں کوئی کوشش شامل نہیں تھی انہوں نے اعتماد کا ووڈ لیا حکومت پی ٹی آئی اور کس کے ایک وزیر مشیر کی کوئی کوشش شامل نہیں تھی مرگیوں کی طرح امینوں کو پکڑا گیا بد رکھا گیا جب جائنٹ سیشر پاس کرانا کہ اب وہ طاقت اب وہ حمد ان کے ساتھ نہیں ہے آج اس وقت تک جب ریحان فروغ صاحب پروگرم کر رہے ہیں غالباً سات بیس یا جو بھی ٹائم ہوا ہے وہ اس لیے انہیں گبراہت ہے پہلے تو پکیب کئی اور کرا کے کوئی نہیں دیتا تھا نراض کوئی ہوتا تھا مناسہ کوئی تھا تو بڑی صاحب اگر ان کے ساتھ نہیں ہے بڑی صاحب اگر ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کو وہ سگنلز نہیں مل رہے تو کیا وہ سگنلز اوپوزیشن کو مل رہے ہیں نہیں اوپوزیشن کو نہیں مل رہے ہیں میری اپنی رائے ہے کہ آصف علی زردانی ایک زیرق سیاستدان ہے اور نواز شریف برطانیہ دور کے وزیر ادم ہے اور سچ جو بات ہے کوئی ادھر عوامی انٹرسٹ نہیں ہوتا خرید دو فروخت ہے مال پھیکو تماشا دیکھو چھانگا مانگا آپ بھول گے مری آپ بھول گے ادھر آپ کا مطلب ہے یہ عوام کے لیے تمہیں اتماع داری ہے یا حکومت عوام کے لیے کر رہی ہے کیا ساڑھے تین سال میں کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی تو وہ دو بندے بندوں کو لے بھی سکتے ہیں اور نون لیگ کے پاس ایک مارجان ہے کہ پنجاب میں بظاہر بادی نظر میں جو آج تک کی خبریں ہیں نون لیگ کے پاس زیادہ وورڈ بینک ہے پر مجودہ وزیر اعلیٰ کی وجہ سے پی ٹی اے ہی سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے مہت زیادہ کبزور ہوئی ہے اور اس کا ایج نون لیگ کو گیا ہے اور آصف علی زرزاری جنوبی پنجاب پر بہت کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا قراردہ مندور ہوگی نکام میں اس بارے میں کبھی بھی نہیں کوئی رہے دیتا لیکن مجھے نمبر گیم میں آپوزشن کا پلڑا بھاری لگتا ہے لیکن جب قراردہ پیش نہیں ہوتی اس پر خدشات جنم لیتے ہیں پھر میں آپ سے یہی بات کرتا ہوں نا کہ شاید آصف علی زرداری اور نواز شریفیں ایک پیچ پہ نہیں ہیں آصف علی زرداری تو آپ کو پتا ہے پہلے بھی جب پی ڈی ایم بنی تھی تو انہوں نے کہتا سطیفے نہیں دینے یہ اس وقت بس اتھے سطیفے دینے ہیں تو ان کو بھی تھوڑی سی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے انہیں چاہیے اب سیکھ لیں نواز شریف کو ایٹی وان سے مشرف صاحب نے اتنی ان کی آفکاری کیلئے ہیں لیکن بڑی صاحب یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس اوپوزیشن کی کہ اوپوزیشن نے ریکوائیڈ سے بھی زیادہ نمبرز پورے کر لی ہیں یا کمیٹمنٹس لے لی ہیں دوسری سر بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے وزیراعظم سے کہا کہ پارس دن کا الٹی میٹر میں سر آپ خود اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں نہیں تو ہم تو اصلاباد آ رہے ہیں تو اگر وزیراعظم واقعی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیراعظم کے پاس ایک آپشن تو ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں خودی نہیں نہیں ریحان ایک آپ کا پروگرم ریکارڈ کا حصہ ہے کسی بھی صورت وزیراعظم اسطیفہ نہیں دیں گے اور کبھی بھی آپوزشن کے کسی کی بد دیکھ کے کہنے پہ بھی کوئی مائیکل آل اسطیفہ نہیں دیتا آج تک ہسٹری بتا دیں عمران ہاں سو دو دار چودہ میں ایک سو چوبیس دھنے کیے تھے روزانہ کہنے تھے بیر کی اگلی ختم ہوگی کل حکومت گئی آج گئی وہ نہیں جاتی بلاول بھٹو کے کہنے پہ تو وہ اسطیفہ نہیں نہ دیں گے یہ تو ناممکن سی بات ہے اگر پی ٹی آئی کی حکومت سندھ میں کہے کہ مراد علی شاہر زائن دے دے تو کیا وہ دے دیں گے ہاں ادم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے لیکن بڑی ساپ پولٹیکل ہسٹری تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ادم اعتماد تحریک بھی کامیاب پوئی نہیں ہوئی ہاں یہ بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ہسٹری کبھی نہ کبھی تو کوئی کام پہلی دفعہ ہونا ہوتا ہو سکتا ہے یہ نقام ہو جائے جانکہ آپ پہتے ہیں حکومت تو یہ ہی دعوے کر رہی ہے نا تو کوئی نہ کوئی کام تو پہلی دفعہ ہونا ہوتا ہے ہسٹری تو یہ بتاتی ہے آج تک کسی دن تو بڑی ساپ پہلی دفعہ کیا ہوگا آپ کو کیا لفعہ ہے چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے آؤ یوسف رضا گلانی ہو زفر اللہ جمالی ہو محمد حان جنیجو ہو اور ہسٹری بے نظیر سہبہ ہو نواز شریف ہو ہسٹری تو یہ بھی کہتی ہے پانچ سال کسی نے پورے نہیں کی ہے اگر میری میمری کمزور نہیں ہے تو بڑی ساپ آپ درست فرما رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پہلی بار کیا ہوگا ہسٹری اگر جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے تو کیا اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی جو پرائم منسٹر خود سٹیپ ڈاؤن کر کے کریں گے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی پہلی بار کچھ تو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے what is your take on it sir دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی لیکن یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران ہاں صاحب آج سے چیم ہینے پہلے جتنے طاقتور تھے آج اتنے طاقتور نہیں دو دار اٹھارہ یا یارہ نہیں عمران ہاں کو رپورڈ ملی ہے کہ ان کا ویڈ بینک ووڈ بینک بہت زیادہ ڈیمیج ہوا اور وہ کسی بھی قیمت میں میری اطلاعات کے مطابق میری اطلاعات کے مطابق میں فیصلہ نہیں تنہارہ رائے دے رہا ہوں عمران ہاں نہیں دیں گے کیا رضائن دے کے اسمبلیے توڑ کے لوگوں کے بس جائیں گے کہ ساڑھے تین سال میں نے ساری آپوزیشن گرفتار کر لی ایک پینی ریکاورنی ہوئی کیا ادھر یہ موقف رکھیں گے کہ مہنگائی کا طفار میں نے پہاڑ کھڑا کر دیا کچھ سیکھ نہیں ہوا کیا یہ کہیں گے میں نے کہا تھا اداروں کو اصلاحات لاؤں گا کسی ایک ادارے میں اصلاحات نہیں لا سکا ان کے پاس پہلے چھے آٹھ مہینے میں چلے جاتے مجھے کام نہیں کرنے دیے جا رہا تو یہ جواز ہو سکتا وٹ صاحب میری دانست میں میری دانست میں ابھی تو پبلک دیکھ رہی ہے کہ وزیراعظم ران خان صاحب کیسے کبھی ایم کیم سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں کبھی کاف لیگ کے ہاں جا رہے ہیں کیسے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو اٹلیس وزیراعظم کے پاس یہ ضرور ہوگا کہ وہ ڈیزولو کر کے جاتے اور کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ پورا نہیں تھا ہمیں اتحادیوں کے سر پر کھڑے ہوئے تھے آئیے اب الیکشنز میں آتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی تو شاید اس طرح سے اگر جائیں تو مزید ان کا کانفیڈنس نہیں ہوگا آدھا بائیس تو اگر تحریک ادھا میں اعتماد آتی ہے اور پھر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ فرسپریشن ہوگی عمران خان صاحب کے لئے کہندہ آپ کہتے ہیں ایک مثال ہے اس کا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں آپ کسے جائی نہ یہ بات چھے مینے کہتے ہیں ساڑھے تین سال کام کرنے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے ساڑھے تین سال بہت ہوتا ہے ادھر دو دو سال میں حکومتیں چلے گئی ہیں یہ نیریڈیف ان کا تب بکتا کہ پہلے چھے مینے آٹھ مینے میں چلے جاتے دیکھیں اس طوران نہ اتحادیوں کو وہ راضی رکھ سکے آپوزیشن سابق صدر آصف علی زرداری تین دو وزیر آدم عمران ہاں سوری نواز شریف صاحب اور شاہد حکان عباسی سابق صدر فریال کتنے لوگوں گرفتار کیا ایک پینی ریکوور ہوئی مہنگائی جب آئے تھے پیٹرول اور گیس کی قیمت اور بجلی کے یونٹ تھے آج کریں اب عوام بیوکوف ضرور ہے لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی وقت میں بیس کروڑ عوام کو بیوکوف گرانا پاسیبل نہیں ہے ہاں جو ان کا ووڈ بینک ہے وہ یقیناً ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی ای ختم ہو گئی لیکن یہ نیرٹیو اب لوگ بائے نہیں کرے گے کہ ساڑھے تین سال بعد ایک وزیر آدم صاحب کہ اچھا مجھے کام نہیں کرنے دیا تھا انہوں نے کہہ رہا پہلے کمیٹی بھائیز ساڑھے تین سال آپ پرائیمنس کا پروٹوکول کرتے رہے یہ انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے میں خودکشی کرلوں گا بجلی پٹرول اور گیس مہنگا ہو تو آپ کا وزیر آدم چور ہے انہوں نے کہا تھا دو نہیں ایک پاکستان لاؤں گا میں یہ لیکٹیبل نہیں لوں گا یہ ساری باتیں ابھی آئیں گی تو دو یو تینگ ریحان فاروق صاحب کہ یہ ساڑھے تین سال میں کرپشن نہیں ہوئی یہ کیا طریقہ ہے کہ پیپرز پارٹی کے دور کی کرپشن یعنی بڑی صاحب گیونگ دیس کنڈیشن given these conditions and given these circumstances آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آدم کے پاس سیاسی شہید ہونے کے chances opportunities کم ہیں بڑی صاحب unfortunately I have to take a break سر بار بار مجھے بار بار مجھے بریک لینے کا کال جا رہا ہے I have to take a break بہت بشکریہ بڑک کیلئے let's take a very quick short break بریک 기ظیر بیرک کے بعد ڈالکم بھائی اس وقت جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رانماء حافظ عمدللہ صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہیں اسلام علیکم حافظ عمدللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے پرسو بولانا فضل رحمان صاحب نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی 48 گھنٹے گزر چکے تحریک عدم اعتماد ٹیبل نہیں ہوئی اس حوالے سے کوئی کنسنسز ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ عدم اعتماد تحریک کب لائیں گے یہ ہے یہ ہے کہ 48 گھنٹے انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کو تعلیل لکھ چکے ہیں وہ ایوانی صدر سے آرڈیننٹ کے ذریعے ملک پر اور بائیس پروڑ عوام پر قوانی ناقض اور مسلط کرتے ہیں اور میڈیا کا گلہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں پیکا جیسے سیاہ قانون کے ذریعے آرڈیننٹ کے ذریعے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور اپنے افتدار اور کسی کی پساستہ دلیے تک دو کر رہے ہیں کسی برادرام کے پاس کبھی ہم کے پاس مونسلائی وہی مونسلائی ہے ہم اس کا اترام کرتے ہیں کہ وہ وفاقی وزیر بننے کیلئے اور چودری برادران ملنے کیلئے درخواست کرتے رہے عمران خان انکار کرتے رہے اب وہی مونسلائی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اور تاریس گھنٹے میں دو دو گھنٹے تین دن گھنٹے یہ جنگ کس کی ہے اکدار کی پرسی کیا تو اس نے تو کہا اسی طرح جائیں گی تاریس پور پر بات کرنا تو پہلے تو وہ قوم کو تنظیب دے رہے کہ زبرانہ نہیں اب تو چپکان عمران خان صاحب خود زبرانہ گئے یا بلکمن ہو گئے یا ان کے ہاتھوں اینارو آسل کرتے ہیں حکومت تو آپوزیشن کو رسٹرکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی یقیناً حکومت ووچ کر رہے ہیں کہ آپوزیشن کیا کر رہی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں خاصے کانفیڈنٹ بھی ہیں آپ لوگ تو حکومت تو رسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور ساتھ تک گیارہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو چھٹی دے دی گئی ہے تو اگر یہ اب ٹیبل نہیں ہوتی آج کا روس تھا آبیسٹی کل اور پرسو تو ویسی چھٹی ہے اور پھر اسمبلی سیکریٹریٹ کی تعلیل یہ تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے ابھی نہیں ہوگی تو کیا حکومت جو چاہ رہی ہے کہ اس کو مزید ڈلے کیا جائے اس میں کامیاب ہوتی بھی نہیں دکھائی دی رہی آپ کہ حکومت تو حکومت کی اگر کوشش ہو ان کی اقتدار اگر پوری ملک بند کرنے کے پچھتا ہے تو وہ پوری ملک کو بند کریں گے اور بائیس کرو روان کی سانس کو بھی بند کریں گے اگر ان کی کسی کی بچا ہو اس میں ہو پارلیمنٹ سے اتنی بڑی چیز نہیں ہے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سامنے اٹھالیس گھن ٹھیک کے لیے ریکوزیشن کی بات کی دی پر اس کے بعد تحلی کی آدمی کی بات نو بتائے گی ایک روز ہے قانون ہے لیکن ہم سب وہ ریکوزیشن بھی تو ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ تک نہیں پہنچی ہے آپ مجھے بات کرنے میں اس کا میں آ رہا ہوا ریکوزیشن کیوں نہیں ہوا اللہ سفراللگائی صاحب مولانا صاحب شہبہ شریف نواز شریف ان پر یہ سارے رابطے میں تھے انشاءاللہ آج انہوں نے جمع کرنا کا آج نہ ہوا منڈے کو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ایک جو جن کا اتنا بڑا فرقی ہے کوئی ایک گوڑی گوڑی کا کیرنی ہے تاریخ قیادم اعتماد ہے کوئی ایسی بچوں کا کیرنی ہے اس کے لیے خرقید جانا پلتا ہے مساویدہ پوزیشن کا تیار ہوا ہے تاریخ قیادم اعتماد کا مساویدہ بھی تیار ہو چکا ہے نمبر بھی ہمارے رہے ہیں تو انتظار کر لیں یہ سب کچھ ہو جائے گا دیکھیں مساویدہ تیار ہو چکا ہے تاریخ قیادم اعتماد کا نمبر بھی آپ کے پورے ہیں وہ جن معاملات کی اوپر ڈیڈ لوگ تھا وہ ڈیڈ لوگ بھی ختم ہو گیا ہے وہ کون سے معاملات ہیں جس پر اب مشاورت باقی ہے آپ صاحب اب شاید نواز شریف صاحب چونہ صاحب ان کی علالت کی وجہ سے یہ مراد کو رکرسٹ کی گئی جلوشترہ جب اپنے پالے لزاری صاحب آئیتے تو وہ اپنے ساتھیں سے ایک منشست کریں گے شاید نواز شریف صاحب سے بھی مشاورت کریں گے انہوں نے چین مانگا ہے تو انشاءالہ منڈل کا کی سب چھو جائے گا نون لیگ کی خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی کچھ ریزرویشنز بھی تھی ریپورٹڈ بھی ٹیلی فونک کانورسیشن جو مولانا سے ہوئی ہے اس میں انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے کیا یہ ریزرویشنز تو آڑے نہیں آ رہے ہیں اس پر کس ان کی تحفظات تحفظات کیا ہے دیکھیں انہوں نے بتایا کہ جو کاف لیگ کا معاملہ ہے کاف لیگ کو انہوں نے مدعو کیا تھا وہ نہیں پہنچے آپ نے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے کہا تھا پھر زرداری صاحب نے کہا تھا دیکھیں وہ بات سے مولانا صاحب نے جواب دیا ہے اس کو شاید شریف صاحب نے تعاوت دی تھی اور چھوڑری برادران کو گھر پہ بلایا کہا کھانے پر اب ازر چھوڑری برادران نہیں گئے اور مولانا صاحب نے بھی شہدوں کو کہا ہوگا کہ جب وہ نہیں گئے آپ بتائیے ہمارے روایات میں پاچستان کی ہمارے پنجاب کا ہو پشتون کا ہو پلوج کا ہو سنگی کے روایات میں اگر کوئی دعوت میں اور وہ نہ جایا اور پتا بھی نہ دیا تو اس میں اس حوالے سے روایات کیا اور اخدار کے حوالے سے کس کی پنڑا بھاری ہے میرا خواہد میں کس کی پنڑا بھاری ہے کیونکہ 14 سال کے بعد یہ کس کے بعد وہ ان کے در پر ہے بہت اچھی بات ہے پھر ان کو دعوت کی وہ نہیں آئے اس میں مولانا صاحب کا میرے خواہد میں کچھ خصور نہیں ہے مولانا صاحب کو پوشش کر کے رہے کہ ہم سب اکتے ہو بات پاچستان اور قوم بائیس پروڑاوان کی عمران خان کی سرکار اور اس کی حکومت میں تو پاچستان کا ڈالہ بھی ذرک کیا اور بائیس پروڑاوان کو بھی تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں حافظ عمدلہ صاحب یہ تیہ ہو گیا کہ حکومتی اتحادی کم از کم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے بائی کی کون ہے کون نہیں ہے ہم نے اپنی جمدالی پوری کر لی اتحادیوں کو کہا کہ بائی آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک ہے عمران خان اور اس کی سرکار کو بچانا ایک ہے پاکستان اور باستان کا مستقل اور بائیس پروڑاوان اور اس کا مستقل ہر حوالے سے کس کو بچانا ہے ہم آئے ہیں پاکستان کی بچانے کے لیے آپ کو رتنش کریں گے پاکستان کی معیشت بچانے کے لیے لا قانونیت کی خاتمے کے لیے اور بائیس پروڑاوان کی معاشی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے آئے پاکستان کو مضبط کرنے کے لیے آئین کی عملداری کے لیے بائیس پروڑاوان کے مستقل سیاسی اور معاشی حوالے سے محفوظ رکھنے کے لیے بککے ہوکے ہم پاکستان کے ساتھ دیں یہ تیغام ہمیں پہنچ آیا اب یہ چھوڑی بلدران کا کوٹ ان کی ہے ان کی کوٹ میں ہے وہ کیا پسلہ کریں گے عمران خان کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان اور بائیس پروڑاوان کے ساتھ رہیں گے یہ فیصلہ اس کا آپ سب لازلی دیکھیں جو آپ نے ورکنگ کرنی تھی جو آپ نے ایفرٹ کرنی تھی وہ کر لی جی ایو آئی فے کی ایفرٹ ہے پیپلز پارٹی کی ہے پی ایم ایل این کی اور آپ یہ کہنے کہ نمبرز بھی پورے ہو گئے ہیں اینتی الیون تھار اگر جو نمبرز پورے ہیں آپ کے ان لوگوں کو کالز آ جاتی ہیں تو اس کی کوئی کاؤنٹر سٹرٹیجی بنائی ہوئی ہے آپ نے دیکھیں ہماری روز اول سے لڑائی ہوئی ہے کہ جن اشرافیہ کی غیر جمہوری قوتوں کی سیاست میں آئین کے حوالے سے ان کا کوئی عمل لخم نہیں ہونا چاہیے آئین میں ایک لکھیت کینس کر سیاستدانوں کا اپنا دارہ اختار ہے ایکزیکٹیو کا اپنا ہے سیپلیشمنٹ کا اپنا ہے اور عدلیہ کا اپنا ہے ہماری لڑائی ہے کہ آئین کی عمل میں ہر ادارے کا اپنا مقام ہوگا اور اپنی ذمہ دارے کو انہوں نے پوری کرنی ہے اس میں ملک کی مستاقم ہوگا پیڈریشن کی مذابت کی مستاقم ہوگا اور اکائیاں کی متحد رہے گی نفاق کے ساتھ آپ پاکٹرین نے کسی کی پالی ہے پیر تو تو ویسے یوٹرل ہونا چاہیے آج اگر ہم یوٹرل ہے پھون ہوگا پھون کی دباؤں میں لوگوں کی جنید کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ باتیں چھکے گی نہیں پھر انشاءاللہ پیڈیم بھی اس کی خلاف آواز اٹھائے گی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں آواز اٹھائے گی یعنی اگر آپ کی تحریک ناقام ہوگی تو پھر آپ بلیم کریں گے ٹیلیفون کالز کو میں آپ کو چاہیے رہا ہوں جب مداخلت ہوگی تو پھر ہم کریں گے کیوں نہیں کریں گے جب مداخلت ہوگی فون کال ہوگا یعنی ابھی آپ کو اشورٹی نہیں ہے ابھی آپ کو کہ نیوٹرلیٹی آ گئی ہے یہ اشورٹی نہیں ہے ابھی اشورٹی کے بغیر جا رہے ہیں ابھی تک جو تمام پارٹیوں کی قیادت ہے وہ ابھی تک یہی رائے کا اظہار کرتے ہیں اسی رائے تک کہ نیوٹرل ہے غیر چاندردار ہے لیکن دیکھتے ہیں جیچے جیچے ہم آگے بڑھیں گے کیا یہی سلطیال قائم اور دائم رہے گی یا وہ حرکت میں آئیں گے اگر اس یہی سلطیال قائم اور دائم رہے گی تو اگر اس میں آگے پیچھے کی بات ہوگی تانگڑائے کی سرام بھی آگے بڑھیں گے بلاول صاحب تو اپنے سکیجول کے مطابق غالباً آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اسمبلی سیکریٹریٹ کو ساتھ تک گیارہ مارچ چھٹیا دے دی گئی ہیں تو تاتیل ہوگی حکومت کی بھی آبسلی کاؤنٹر سٹرٹیجی دکھائی دے رہی ہے کہ ریکوزیشن میں جو ہے وہ آپ ریکوزیشن تو دے لیکن اس میں جتنی تاخیر ہو سکے یا تاخیری حربیں استعمال ہو سکے وہ ہوں تو پھر اس پہ آپ کی کاؤنٹر سٹرٹیجی کیا ہوگی نہیں دیکھیں وہ آئینی ایشو ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ جمع ہو جائے گی تو اس سے پھر کام از کم تین دن اور زیادہ زیادہ سات دن کے اندر اندر آپ کو اس کو کرنا ہے تو اس میں کوئی اور رائے نہیں ہیں دوسری رائے نہیں ہیں نہیں لیکن یہ ریکوزیشن آبسلی اسمبلی سیکریٹریٹ پہ پہنچے گی وہاں کو ریسیونگ ہوگی تو اس کے بعد ہی وہ کام ڈاؤن شروع ہوگا لیکن جب وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو تالے ہوں گے وہاں پر ملازمین نہیں ہوں گے پھر ایک توجیح حکومت کی یہ بھی ایک ظاہر ہے اس حوالے سے بھی کچھ پریپیریشنز آر سٹیل آن دے وے تو اس پہ بھی اپوزیشن سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا تاخیر کر لیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھی کائنی ایشو ہے جب بھی جمع ہو جائے گی اس کے تات دن کے اندر اندر تو وہ ہو جائے گا اور اگر سات کو بھی جمع ہوتی ہے یا آٹ کو بھی جمع ہوتی ہے تو پھر پندرہ تک تو وہ سارا اس کو پروسس کو ہونا ہے اس کے بعد وائیسی کانفرنس کی ہے آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ وائیسی وزراء خارجہ کانفرنس کا انتظار کر لیں کم از کم غیر ملکی مندوبین آئیں گے تو ایک کوئی اچھا موقع نہیں ہوگا کوئی بات میرے علم میں نہیں تو ابھی اس حوالے سے کوئی انسرٹینیٹی ہے کوئی غیر یقینیت ہے چوائیس صاحب کہ اس کو ٹیبل کپ کرنا ہے کوئی ابھی کنسنسز نہیں ہے کیا حتمی مشاورت ہونا باقی ہے ابھی نہیں کوئی غیر یقینی نہیں ہے چیجے صرف فیصلہ کن ہیں مگر آپ صرف دیکھنا یہ ہے چوائیس صاحب اس حوالے سے کوئی حتمی مشاورت ابھی ہونا باقی ہے کہ کوئی اجلاس ہوگا میرا کے ل title وہ مشاورت ہو گئی مولانا صاحب کی اور ززائی صاحب کی جو میٹنگ سی اس کے اندر جو چیزیں تیہ ہونی تھی وہ ہو گئی صرف دو ایشیوز ہیں ایک تو شہباز شریف صاحب کی کوئی طبیعت خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے ایک دو دن کے اندر اندر اور دوسرا بلاول صاحب پہنچ جائے غالباً شہباز شریف صاحب نے کچھ شکوے اور شکایتیں بھی کی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب سے وہ کافی نالل دکھائی دیے چودری شجاعت اس ہے چودری پرویز علائی صاحب کو جو خاص طور پر انہوں نے مدعو کیا تھا وہ نہیں پہنچے اس پر انہوں نے شکوا کیا کہ انہوں نے بے توکیری کی ہے تو کیا ان کی یہ ریزرویشنز بھی ہیں شہباز صاحب کی کل رانا صلی اللہ صاحب نے اس کی وضاعت کر دی کہ وہ ہم نے ان کو دعوت دی تھی اب بھی دعوت سٹین کرتی ہے جب بھی آنا چاہیے آ سکتے ہیں لیکن وہ پر صرف ان کا معاملہ ہے ہم تو گئے زردائی صاحب گئے اور زردائی صاحب کے ہاں آئے بھی وہ آئے بھی لیکن ان کا چکے پہلے تاریخی طور پر بہت رہا ہے فاصلہ بہت رہا ہے یہ ایشو ہے جی ایو آئی فے ہو مولانا فضل الرحمن ہو یا آصف علی زرداری صاحب وہ پیپلز پارٹی وہ چاہتے ہیں کہ کاف لیگ کو کچھ بڑا آفر کیا جائے دیا جائے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس کے لیے آمادہ نہیں اور شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ساتھ سیٹو والی جماعت کو کیسے پورا پنجاب کی وزارتیالہ کا تاج پہنا دیا جائے تو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کاف لیگ کو شامل کرنا چاہیے یا کاف لیگ شامل ہونے کو تیار ہے یہ دیکھیں ان کو شامل کرنے کی تو ساری کوششے کی گئی ہیں باقی جو نون لیگ کہہ رہی ہے اس کا جواب تو نون لیگ ہی دے سکتی ہے اس کا جواب ہم کہہ سکتے ہیں لیکن سر اگر کاف لیگ شامل نہیں ہوتی تو کیا آپوزیشن کی نو کانفیڈنس موف کو کچھ دھچکا ہوگا میرا نہیں خیال وہ نمبر سو دروائیس پورے ہیں اور جو بعد کا فریم ورک ہے سر اس پر بھی کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا کہ اس کو کتنا حصہ ملے گا نیچرلی ہو گیا ہوگا دیکھیں یہ باتیں جو روز پریس ہم سے پوچھا ہے ہم سارے جو ہیں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں وہ تین چار لوگوں کو پتا ہے پانچ لوگوں کو پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے بس وہاں پہ ہی ہے سارا مہت بہت شکریہ پاکسان پیپلز پارٹی کے سیرے ارانوما چودری منظور سا ہمارے ساتھ موجود تھے لیٹس ٹیک ویری کوئیک شارٹ بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے احتجاج پر غدداری کا پرچہ یا غدداری کا الزام لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی یہ معاملہ کیا ہے اس معاملے میں فبرات کریں گے اس میں مزاری کی درخواست پر پولس کو آئندہ سماعت تک گرفتاریوں سے روک دیا ہے وفاقی دار الحکومت کی پولس نے گزرشتہ روز نیشنل پریس لب پر احتجاج کرنے والے بلوش طلبہ اور عیبان مزاری سمیت دو سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جس کے خلاف ایمان مزاری نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی درخواست کی سماعت کہ چیف جسٹس عطم منللہ نے کی چیف جسٹس نے سفسار کیا کہ کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس ہوئی ہے جس پر ایمان مزاری کی وکیل نے آگاہ کیا کہ ہماری معلومات کے مطابق ایف آئی آر درج کر کے سیل کر دی گئی ہے چیف جسٹس عطم منللہ نے کہا کہ اس اسپی صاحب اس عدالت کے دارے اختیار میں کیا ہو رہا ہے احتجاج کرنے والے بلوچستان کے طلبہ کی بات سنی جانی چاہیے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ کے احتجاج پر آپ بغاوت کے مقدمے درج کر دیتے ہیں بغاوت کے مقدمے تو ان کے خلاف ہونے چاہیے جنہوں نے ان کی آواز دبائی اس اسپی آپریشنز نے عدالت میں موقف اختیار کے احتجاج میں پولس کے تین حلکار زخمی ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت سب برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی حدود میں کسی کی آواز دبائی جائے کسی کی بھی بلخصوص بلوچستان کے طلبہ کی آواز دبانے کی کوشش برداشت نہیں ہوگی ان نے مزید کہا کہ طلبہ کی آواز دبانا در حقیقت بغاوت ہے ساتھ استفسار کیا کہ کتنے طلبہ زخمی ہوئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ یہ عدالت ایک کمیشن تشکیل دے یہاں پر ایک آئین ہے اور عدالت تنقیدی آواز دبانے کی کوشش برداشت نہیں کرے گی اسیسوی صاحب آپ اس کیس میں کسی کو گرفتار نہیں کریں گے عدالت نے کہا کہ ضروری نہیں کہ پولس ہر ایک کو گرفتار کرے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں بعد ازا اسلاعباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر اور آئی جی اسلاعباد کو طلب ہدایت کی ہے کہ تینوں افسران سات مارچ کو عدالت کے سابنے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے اور سات مارچ تک اس کیس کی مزید سمال ملتبی کر دی گئی ہے پروگرام کا وقت اپنے اتداب کو پہنچے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے اپنے اپنے رکھئے اور خیال اللہ آپس